موسیقی یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے حسن و عشق کا جکر آتے ہی جگر مراد آبادی کا نام پیساکتا جبان پر آ جاتا ہے محبت میں محرومی اور مایوسی کا سامنا کرنے والے جگر کی شاعری میں یہ احسات شدت سے بیان ہوتے ہیں ہم عشق کے ماروں کا اتنا ہی فسانہ ہے رونے کو نہیں کوئی ہسنے کو جمانا ہے عشق میں عاشق کا حال کیسا ہو جاتا ہے یہ تو زمانہ جانتا ہے لیکن جگر اسے اپنے انداج میں بیان کرتے ہیں ابتداء وہ تھی کہ جینا تھا محبت میں محال انتہاں یہ ہے کہ امرنا بھی مشکل ہو گیا محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گجرتا ہے کہ آنسو خوشک ہو جاتے ہیں تو گیانی نہیں جاتی جگر کی شاعری سے پتا چلتا ہے کہ محبت میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے محبت میں یہ کیا مقام آ رہے ہیں کہ منجل پہ ہیں اور چلے جا رہے ہیں یہ کہہ کہہ کے دل کو بہلا رہے ہیں وہ اب چل چکے ہیں وہ اب آ رہے ہیں جگر صاحب کا نام پہلی بار اس سمیں سنا جب میں ساتھویں ککشا میں تھا مجھے اس شیر پر بھاشن پرتیوگتہ میں بھاگ لینے کے لیے کہا گیا ہم کو مٹا سکے جمانے میں دم نہیں ہم سے ہے جمانہ خود ہے جمانے سے ہم نہیں گروہ جی نے بھاشن کی تیاری کرا دی بس اتنا یاد ہے کہ تقریر پسند کی گئی اور خوب دالیاں بجیں لیکن جگر کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا سوائے نام کے اور یہ کی وہ بہت بڑے شائر تھے مراد آباد یوں تو ہر دور میں گیان اور سہتی کا ساغر رہا ہے چب پڑھنے کے لیے مراد آباد گیا تو اس شہر کی عدب نواجی کے درشن ہوئے اس سمیں کلیکٹریٹ تحسیل روڈ کے سنیما گھر کا مشاعرہ اور چھوٹی چھوٹی عدبی محفلوں میں لوگوں کی جان بستی تھی سنا ہے پنچائد گھر کی پردشنی میں بھی ان یادوں کو سنجویا جاتا ہے وہیں میری ملاقات کئی ایسے لوگوں سے ہوئی جن کے سینے میں جگر کی یادیں محفوظ تھی جگر کو اپنے شہر سے پیار تھا اور یہاں کی لوگ بھی انہیں بہت چاہتے تھے جگر کے کئی قصے مشہور ہیں وہ اپنی ہی دن میں رہنے والے کلندرانہ طبیعت کے انسان تھے اس لیے ان کے شش شکم تھے ربط مراد آبادی جگر کو اپنا گرو بتاتے ہیں لیکن وہ ان کے شش نہیں تھے کمر مراد آبادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جگر سے اپنی گجلوں پر اصلاح لیتے تھے جگر کی شاعری کو پڑھنے سمجھنے کا افسر ایم میں اور ریسرچ کے دوران ملا اس سمیہ پرانی یادیں کام آئی جگر صاحب چشمے کی فرم ایس ایم آکل اینڈ سنس میں سیلزمین تھے یہ دکان آکل صاحب کی پتنی کی دیکھ ریک میں چلتی تھی کوئی بات جگر کو پسند نہ آئی اور انہوں نے کام چھوڑ دیا وہ بہت خوددار انسان تھے بڑی سے بڑی پریشانی کی کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دیتے تھے ممبئی میں ایک مشاعرے میں وہ صرف اس لیے نہیں گئے کیونکہ پرسید ابینیتہ دلیب کمار انہیں دس ہزار روپے سہایتہ کے طور پر دینے والے تھے حالانکہ وہ بہت تنگ دستی میں گزر کر رہے تھے لیکن ان کی خودداری نے گوارہ نہ کیا جان کر من جملہ کھاسانے میں کھانے مجھے مدتو رویا کریں گے جام وہ پیمانہ مجھے جگر نے چھے اپریل اٹھارہ سو نبے مراد آباد کے دھارمک پریوار میں جنم لیا ان کا نام علی سکندر رکھا گیا ان کے پتا دادا اور پردادا بھی شائر تھے شائری انہیں ویراست میں ملی تھی انہوں نے جب آنکھ کھولی تو آزادی کی لڑائی اپنے چرم پر تھی اس وقت شائری بغاوت کے انقلابی سر اُبر رہے تھے جگر بھی اس سے پرباوت ہوئے بغیر نہ رہ سکے اس کی گونج ان کی شائری میں سنائی دیتی ہے انہوں نے اس دور میں بھی محبت کو سیوا رکھا اور گزل کو نئی بلندی عطا کی وہ دیش واسیوں کو سندیش دیتے ہیں یہ سنتا ہوں کی پیاسی ہے بہت کھا کے وطن ساکی خدا حافظ چلا میں باندھ کر دار وہ رسن ساکی سلامت تو تیرا مہ کھانا تیری انجمن ساکی مجھے کرنی ہے اب کچھ خدمت دار وہ رسن ساکی وہ میر گالی چوک مومن آتش ولی سودا اور داک کی روایت کے وارث تھے لیکن ان کی آزاد کلندرانہ طبیعت نے گزل میں احساس وہ ززباد کی شدت پیدا کر رندانہ کیفیت وہ سرم ستی کا رنگ بھر دیا یہی خوبی جگر کو اپنے سمکالینوں سے جدہ کرتی ہے محبت کو سمجھنے کے لیے پریم کے ساغر میں ڈوبے جگر کے شیر کافی ہیں تیری خوشی سے اگر گم میں بھی خوشی نہ ہوئی وہ زندگی تو محبت کی زندگی نہ ہوئی دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفایات ام مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوایات ان کے جیون کے کتنی ہی ایسی گھٹنائے ہیں جو ان کے انسان دوست گریبوں وہ کمجوروں کے مددگار ہونے کا پرمان ہیں وہ اچھے شاعر ہونے کے ساتھ اچھے انسان بھی تھے جگر کے جیون جینے کے طریقے اور ان کے جیون کی گھٹناؤں کا ان کے بھتیجے کے دوارہ لکھی گئی پستک سے انداجہ ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جگر صاحب جہاں بھی ہوتے ان سے ملنے والوں کا تاتہ لگا رہتا جگر اپنے بڑوں کا بہت سممان کرتے تھے مولانا حسین احمد مدنی مرادہ بعد آئے تو انہوں نے جگر کو ملنے کے لیے بلایا اس سمیں جگر نے شراب پی رکھی تھی لیکن حکم ڈال نہیں سکتے تھے انہوں نے جلدی جلدی کچھی پیاج چبائی اس کے بعد ملنے گئے تاکہ مو سے شراب کے بجائے پیاج کی بو آئے سنسکریتی کے بدلنے کا درد اس شیر سے جاہر ہوتا ہے جہل اے کھرد نے دن یہ دکھائے کھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے وفا کا نام کوئی بھول کر نہیں لیتا تیرے سلوک نے چوتکا دیا زمانے کو ان کے ملنے والوں بھی بڑی وصولوں والے تھے جگر صاحب کا موڑ دیکھ کر شیر سننے کی فرمائش کرتے تھے سوندر پریم کی سرمستی کے باوجود وہ اپنی بات بڑی بیباکی سے کہتے تھے نریش کمار شاد نے جگر کے بارے میں اپنی پستک میں شائروں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لال قلعے کے مشاعرے جس میں وہ خود صدر انجمن نہرو جی کی موجودگی میں جگر صاحب نے جو نجم پڑی وہ کوئی دوسرا پڑھنے کی حمت نہیں کر سکتا بھاگ مسافر بھاگ باہر باہر فول کھلے ہیں بھیتر بھیتر آگ بھاگ مسافر بھاگ جمانے کے بدلاؤ اور سماجی ملیوں کے حاس کو انہوں نے دیکھا محسوس کیا اور اپنی شائری کا وشے بنایا آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے پھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے روح کو بھی مجا محبت کا دل کی ہم سائگی سے ملتا ہے وہ اپنی زندگی بھرپور جینے کے بعد محبت میں ڈوبے ہوئے موت کا کسی شدت سے انتظار کر رہے تھے موت سے ڈرنے والوں اور دوسروں پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے یہ شیر آئینہ دکھانے والا ہے دل کو سکون روح کو آرام آ گیا موت آ گئی کی دوست کا پیغام آ گیا دیوانگی ہو اقل ہو امید ہو کیاس اپنا وہی ہے وقت پہ جو کام آ گیا شائری میں وہ جبان وہ بیان کو بہت محتو دیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جیون کی کوئی بھی سچائی کیوں نہ ہو یدی وہ رکھے فیکے بے مجا اور اکتا دینے والے انداز میں بیان کی جائے گی تو سننے والا پرباوت نہیں ہوگا جو شائری سننے والوں کا کرشت کرتی ہے اسے وہ شائری نہیں مانتے انہوں نے شاشتری اور پرگتی شیل شائری کے درمیان پل کا کام کیا اسی لئے انہیں گزل کا بادشاہ اور کلاسیکل شائری کا آخری تازدار کہا جاتا ہے بعد کے شائروں میں مجروح سلطان پوری ججبی جان نصار اکتر مجاج اور ندہ فاضلی پر ان کے اثرات پائے جاتے ہیں ان کی شائری کے سنکلن آتشے گل کے لیے ساہت اکادمی نے انہیں سمانت کیا اور علیگر مسلم یونیورسٹی نے ڈی لیڈ کی اپادی سے نواجا نو ستمبر انیس سو ساٹھ کو انہوں نے گونڈا اوتا پردیش میں آخری سانس لی اور وہاں ان کی مزار بنایا گیا کوئی شائر کسی راجنیتک پارٹی سے جڑے یہ انہیں پسند نہ تھا ان کا خیال تھا کہ راجنیتی سے جڑنے پر شائری میں احساس و ججبات شائر کے اپنے نہیں رہتے بلکہ پوری شائری پارٹی کی نعرے باجی میں کھو جاتی ہے وہ حالات کی اتھل پتھل سیاسی اتار چڑھا اور نفرتوں کے بیچ بھی پیار باٹنے کا اپنا کرتب بھی سمجھتے ہیں ان کا جو فرج ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچے